دل کو ہمارے روشن کر دے الہی آئے اس میں انوارِ حدیث الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ انوارِ حدیث سلسلہ ہمارا جاری ہے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات افراد کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو کل بروز قیامت اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اب تک ہم چار افراد کے بارے میں سن چکے ہیں کہ جن کو اللہ پاک اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تمہیدی گفتگو اس پر تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پانچوے شخص کا ذکر کریں گے کہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ کل بروز قیامت اللہ پاک اپنے عرش کے سایہ میں اس شخص کو بھی جگہ عطا فرمائے گا چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجل رکر اللہ خالیاں ففاضت عیناہو یعنی پانچوہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ پاک کا تنہائی کے اندر یعنی اکیلے میں ذکر کرے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جائیں تو ایسے شخص کو اللہ پاک کل بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا یہ جو شخص سے پانچوہ اس کی جو خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس پر چند حوالوں سے چند اعتبار سے گفتگو موجود ہے انشاءاللہ تبارک وآلہ اس پر ہم اپنے سلسلے میں باتچیت کریں گے اپنے سلسلے کے اندر گفتگو کریں گے سب سے پہلی بات یہاں جس چیز کی ترغیب دلائی گئی ہے وہ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے نمبر دو یہ ذکر تنہائی کے اندر ہو نمبر تین اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اللہ پاک کا ذکر تنہائی میں کیا جائے یا سب کے سامنے کیا جائے مجمع کے اندر کیا جائے اکیلے میں کیا جائے بہر صورت اللہ پاک کے ذکر کی جو برکتیں ہیں اس پر جو سواب اللہ پاک کا رکھا ہے وہ بندے کو حاصل ہوتا ہے تو ذکر کرنا اللہ پاک کو یاد کرنا یہ کسی بھی صورت میں کیا جائے چاہے بندہ بیٹھ کے کر رہا ہو چاہے لیٹے ہوئے کر رہا ہو چاہے کھڑے ہو کر کر رہا ہو چاہے وہ کسی مخصوص وقت کے اندر کر رہا ہو یا چلتے پھٹتے کر رہا ہو بہر صورت اللہ پاک ذکر کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے البتہ یہاں جس بندے کا ذکر ہے اس کے لیے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ تنہائی میں ذکر کر رہا ہے جس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے اللہ پاک کے لیے اللہ پاک کو یاد کر رہا ہے وہ کسی کو دکھا نہیں رہا اس کا مقصود دکھاوا کرنا نہیں ہے دوسرا یہ کہ جب وہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو اسے اللہ پاک کی رحمت یاد آتی ہے اس کے دل کے اوپر رکت تاری ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ پاک کے ذکر کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر تذکرہ موجود ہے اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے کہ فذکرونی اذکرکم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا ایک اور مقام پر اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ اتمنان پاتے ہیں سن لو کہ بے شک اللہ ہی کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے ایک اور مقام پر اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کا تذکرہ کیا ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا ان میں سے ایک خوبی اللہ پاک نے یہ ذکر فرمائے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَفِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتًا وَأَجْرًا عَوِيمًا کہ وہ لوگ کے جو کسرس سے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرنے والیاں ان تمام کے لئے اللہ پاک نے مغفرت یعنی بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے ایک اور مقام پر اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کہ اے ایمان والو اللہ پاک کو بہت یاد کرو وَسَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَصْوِيلًا اور صبح شام اس کی پاکی بولو اس کی تسبیح کرو ان آیات میں اللہ جللہ شانہو نے متلقاً چاہے بندہ تنہائی کے اندر ذکر کر رہا ہو چاہے مجمع کے اندر ذکر کر رہا ہو اللہ پاک کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کی قریب ہوتا ہوں یعنی جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے وے سے ہی قریب ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی اللہ پاک کی خاص رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے پھر ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک کہ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں یعنی اپنی شان کے مطابق اللہ پاک اسے تنہا یاد کرتا ہے اگر وہ میرا کسی مجمع میں ذکر کرتا ہے لوگ موجود ہیں افراد موجود ہیں ان کے درمیان ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتی ہے اگر وہ میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے دو ہاتھ قریب ہوتی ہے اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی جاتی ہے یعنی بندہ جب اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اللہ پاک کی محبت چاہتا ہے اللہ پاک کا قرب چاہتا ہے تو بندہ تھوڑی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ پاک کی طرف سے اس کی اور تائید ہوتی ہے اللہ پاک کی رحمت مزید اس کی طرف آتی ہے تو احادیث تیبہ میں اللہ پاک کے ذکر کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث پاک کے رابع ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے راستے پر سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا تھا تو فرمایا کہ اس جمدان کی سیر کیا کرو اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے مفردون سبقت لے گئے اب یہ نیا لفظ تھا تو صحبہ اکرام علیہ مردوان نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مفردون سے کیا مراد ہے مفردون کون لوگ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کا کسرس سے ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں یعنی یہ جو اللہ پاک کا کسرس سے ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے والیاں ہیں یہ سبقت لے گئے یعنی آگے بڑھ گئے مقابلہ ہے گویا کہ ایک طرح سے جنت کی طرف جانے کا اور جو اللہ پاک کا قصرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کی طرف جنت کی طرف درجات کی بلندی کی طرف آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے اس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مفردون یہ سبقت لے گئے تو صحابہ اکرام علی ملہم نے جب پوچھا کہ یہ مفردون سے مراد کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پابندی کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہیں ذکر ان کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ہلکے پھلکے ہو کر حاضر ہوں گے یعنی ذکر کی وجہ سے جہاں قیامت کے فوائد ان کو حاصل ہوتے ہیں وہیں دنیا کے فوائد بھی ان کو حاصل ہوتے ہیں ذکر کے ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو شیطان سے نجات ملتی ہے ایک حدیث مبارکہ ارز کرتا ہوں پہلے وہ سماعت فرمائے اس کے بعد پھر اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں حضرت سیدنا حارس اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت یحیاء بن زکریہ علیہ السلام کی طرف پانچ باتوں کی وحی فرمائے وہ پانچ باتیں ان کی طرف اتاریں ان کو ارشاد فرمائیں اور یہ ارشاد فرمائے کہ ان پر خود عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کی ترغیب دلائیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ میں تمہیں یعنی اللہ پاک میں تمہیں کسرس سے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں اور ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے دشمن اس کی تلاش میں ہوں پھر وہ ایک قلعے کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو اس میں چھپا لے اسی طرح بندہ ذکر اللہ کے ذریعے ہی شیطان سے نجات حاصل کر سکتا ہے یعنی اللہ پاک کا ذکر گویا کہ شیطان سے بچاؤ کا ایک قلعہ ہے ایک حصار ہے کہ جس کے اندر بندہ آ جاتا ہے تو وہ شیطان کے وار سے محفوظ ہو جاتا ہے بعض افراد ہوتے ہیں کہ جن کو شیطان ایک تو سیدھا سیدھا ورغلاتا ہے اور گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے دل کے اندر خیالات پر خیالات ڈال رہا ہے کہ آج نماز چھوڑ دیں آج یہ کام چھوڑ دیں نکی چھوڑ دیں یا برائی کی طرف لے کے جاتا ہے یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو اس شیطان کے وار کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ پاک کا ذکر ہے کہ اس وقت اللہ پاک کو یاد کرنا شروع کر دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ شیطان اس سے دور بھاگ جائے گا دوسرا بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے کہ شیطان دل کے اندر ترہ ترہ کے وسوسے یہ ڈال رہا ہوتا ہے کسی کو طہارت کے بارے میں کسی کو نماز کے بارے میں کسی کو نکاح و طلاق کے حوالے سے تو کسی کو ایمانیت کے حوالے سے وہ وسوسے ڈالتا ہے یعنی ترہ ترہ کے وسوسے دل کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے تو علماء ارشاد فرماتے ہیں قدیث پاک کی روشنی میں کہ شیطان کے ان وسوسوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کا ذکر شروع کر دے نتیجہ یہ نکلے گا کہ شیطان اس سے دور بھاگ جائے گا تو شیطان کے وسوسوں کو دور کرنے کا ایک طریقے کار گے بھی ہے ذکر اللہ کرنے والا اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے چنانچہ حضرت سیدتنا امی انس رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چند نصیحتیں فرمائی آپ نے اشاعت فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے یعنی سب سے افضل کام جو بندہ چھوڑنے کے اعتبار سے کرتا ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر جانا لیکن صرف یہی ہجرت نہیں ہوتی بلکہ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ہجرت ہوتی ہے گناہوں کو بندہ چھوڑ دیتا ہے اسی لئے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے اور پھر فرمایا فرائش کی پابندی کیا کرو کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے اور ذکر اللہ کی کسرت کیا کرو یعنی اللہ کے ذکر کی کسرت کیا کرو کیونکہ تم اللہ پاک کے پاس کسرتِ ذکر کے علاوہ کسی پسندیدہ چیز کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتے یعنی جب اللہ جللہ شانہو کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اس میں جو تمہارا سب سے پسندیدہ کام ہوگا جو اللہ پاک کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہے وہ اللہ پاک کا مبارک ذکر ہے کہ بندہ اس کا ذکر کرتا ہے اس کے ذریعے وہ پسندیدہ آمال لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت سیدتنا ام انس رضی اللہ عنہ کو نصیحت تھی اسی طرح حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا اور ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب ہم آپس میں مل نہ سکیں بلکل آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام فرمایا تھا تو اسی کلام کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے وقت جو آخری کلام کیا وہ یہ سوال تھا کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر ہو ایک روایت میں ہے کہ میں نے ارز کیا مجھے اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل اور پسندیدہ عمل کے بارے میں بتائیے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا اس طرح مرنا کہ تمہاری زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر ہو یعنی جب موت آئے تو اس وقت اللہ پاک کا ذکر زبان پر جاری ہو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بوقت موت اس کی زبان پر اللہ پاک کا ذکر جاری ہو یہ اس کی قدرت میں کیسے ہو تو اس کا جو طریقہ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ جب زندگی کے اندر اللہ پاک کا کسرت کے ساتھ ذکر کرنے کا عادی ہوگا ذکر کرتا رہے گا کرتا رہے گا تو اس صورت میں بوقت موت بھی اس کی زبان پر اللہ پاک کا ذکر ہی جاری ہوگا اور یہ دیکھی بھالی چیز ہے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن کی زبانوں پر زندگی کے اندر ناتیں جاری ہوتی ہیں جن کی زبانوں کے اوپر اللہ پاک کا ذکر جاری ہوتا ہے تو موت کے وقت بھی ان کی زبانوں کے اوپر اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتیں جاری ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ایک خوبصورت بات اللہ پاک کے ذکر کے حوالے سے ارشاد فرمائی چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ پاک کا ذکر ہے اور اللہ پاک کے ذکر سے بڑھ کر اللہ پاک کے عذاب سے نجات دلانے والی کوئی چیز نہیں ہے صحبہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے ارز کیا کیا اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے تو ارشاد فرمایا نہیں اگرچہ مجاہد تلوار کوٹنے تک لڑتا رہے یعنی دلوں کی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ پاک کے عذاب سے جو نجات دلانے والی چیز ہے وہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں حضرت سیدن عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو رات کو عبادت کرنے اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے سے آجز ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کا کسر سے ذکر کیا کرے ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت اور وسیعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا چنانچہ حضرت سیدن عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلامی احکامات مجھ پر کثیر ہو گئے ہیں مجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں بتائیے کہ جس کو میں مضبوطی سے تھام لو ارشاد فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے تر رہا کرے یعنی یہ افضل ترین کام ہے کہ اللہ پاک کا ذکر آپ کی زبان پر رہے حضرت سیدنا ابو مخارق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ارش کے نور میں ڈبا ہوا تھا پوچھا یہ کون ہے کیا کوئی فرشتہ ہے مجھ سے کہا گیا نہیں میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نبی ہیں ارش کیا گیا نہیں میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس کی زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی تھی یعنی اللہ پاک کا یہ ذکر کرتا رہتا تھا اور دل مساجد کے اندر مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور اس نے کبھی اپنے والدین کو گالیاں نہیں دلوائیں یعنی دوسرے کے والدین کو گالی نہیں دی کہ وہ اس کے والدین کو گالی دیں اس کی تین عمل بیان کیے کہ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات اسے دیکھتے ہیں کہ وہ ارش کے نور کے اندر دوبا ہوا ہے یہاں چند باتیں مزید سماعت فرما لیجئے کہ اللہ کا ذکر ایک تو ہوتا ہے کہ جو ہم زبان کے ذریعے کرتے ہیں جیسے اللہ کہنا مفرد اللہ پاک کا ذکر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یعنی کوئی کہتا ہے اللہ 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 پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے احادیث طیبہ کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بلکل تنہا اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ ثابت ہے اسی طرح سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا اللہ اکبر کہنا یا لا الہ الا اللہ کہنا یہ تمام کی تمام اللہ پاک کے ذکر کے اندر آتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے اس کو ذکر لسانی بھی کہا جاتا ہے یعنی زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا ایک ذکر کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے یاد کرنا جب آپ کہتے ہیں ذکر تو ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا ذکر اللہ کا مطلب اللہ پاک کو یاد کرنا اب کوئی اللہ پاک کی رحمتوں کو یاد کرتا ہے اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اللہ پاک کی عظمتوں کو یاد کرتا ہے اللہ پاک کے انعامات کو یاد کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک کے ذکر کے اندر آتی ہیں اور اس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے کہ یہ دل کے ذریعے اللہ پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے اب تنہائی کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ غور کرتا ہے کہ میرا رب عز و جللہ کس قدر عظیم ہے کس قدر قدرت والا ہے کس قدر طاقت والا ہے یہ ساری باتیں اس کے ذہن و دماغ کے اندر آتی ہیں دل کے اندر آتی ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنی ذات پر ہونے والی اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے رحمتوں کو یاد کرتا ہے کہ اس نے مجھ پر کیسی کیسی نعمتیں کیسے کیسے انعامات کیے ہوئے ہیں کہ اس قدر عظیم ہونے کے باوجود اللہ پاک مجھ سے محبت کرتا ہے یہ یاد کر رہا ہے اب جب یاد کرتا ہے تنہائی کے اندر تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں یا اللہ پاک کا زبان سے ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی بندے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا تو ذکر کا معنی ہم نے سماعت کر لیا کہ کسی چیز کو یاد کرنا جب ذکر اللہ کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا اللہ پاک کو یاد کرنا اب یہ یاد کرنا کبھی زبان کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی دل کے ذریعے ہوتا ہے اسی طرح ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ذکر صدری ہوتا ہے اور ذکر جہری ہوتا ہے صدری کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آواز میں اللہ پاک کا ذکر کرنا اور جہری کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ دونوں کی دونوں جائز ہیں البتہ ان میں افضل کیا ہے تو علماء نے فرمایا کہ مختلف نیتوں کے اعتبار سے مختلف احوال کے اعتبار سے یہ الگ الگ طور پر افضل ہوتے ہیں کبھی بندے کو ریاکاری کا خوف ہوتا ہے کہ دکھاوا نہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں آہستہ آواز میں سری طور پر ذکر کرنا یہ افضل ہوتا ہے اور کبھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ عریب قریب والے بھی اس کے ساتھ ذکر کریں لوگ بھی متنبع ہو جائیں اور سب بل کے ساتھ ذکر کریں اس لئے بندہ بلند آواز سے ذکر کرتا ہے تو پھر بلند آواز سے ذکر کرنا افضل ہو جاتا ہے البتہ بلند آواز میں ذکر کرنے میں اس بات کا دھیان رہنا ضروری ہے کہ ایسی آواز بلند نہ ہو کہ جس سے اپنی ذات کو یا دوسروں کی ذات کو تکلیف پہنچے اگر اپنی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے یا دوسروں کی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے تو اتنی بلند آواز سے ذکر نہ کیا جائے رب العزت جللہ و علیہ ہم سب کو اپنے ذکر کا ذوک و شوق عطا فرمائیں اور اللہ جللہ شانہو ہم کو تنہائی میں بھی اپنی ذات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کاش وہ لمحات آئیں کہ ہم اللہ پاک کی رحمتوں اور نعمتوں کو یاد کر رہے ہوں اس کا ذکر کر رہے ہوں اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ رب العزت جللہ و علیہ ہمیں بھی قیامت کے دن ہماری آل اولاد کو ہمارے والدین کو اپنے عظیم عرش کا سایہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفاعت کے صدقے میں نصیب فرمائیں آمین بی جاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کو ہمارے روشن کر دے الہی آئے اس میں انوار حدیث